تاکہ ہماری ہی نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھی آپ تک بھروقت پہنچ سکے دوستو فیشن ایک ایسا مشغلہ ہے جس میں آپ اپنی شخصیت کی توسیع کرتے ہیں جس میں آپ کا انداز آپ کی شخصیت کو واضح کرتا ہے کہ آپ کس چیز کے متعلق آپ اپنے خیالات رکھتے ہیں اور اپنی شخصیت کو پیش کرنے کے لیے بہترین موقع ہے جشن منائیں جو آپ کو مختلف بناتا ہے اور اپنے لباس کو اس کی اکاسی کرنے دیں چاہے وہ بولڈ پینٹرن غیر رویتی کٹس یا نرالہ لوازمات ہو اپنی پسند کی چیزوں سے باز نہ آئیں ان کا ضرور تجربہ کریں اور ان کو اپنانے میں بھی کسی قسم کی ہچ کچٹا ہاتھ محسوس نہ کریں متنظرے سے الہام حاصل کریں مختلف جگہوں پر فیشن کی ترغیب تلاش کریں بے شمول آرٹس محسوس کی موسیقی فطرت اور مختلف ثقافتیں یہ انتخابی مقص منفرد خیالات کو جنم دے سکتا ہے جنہیں آپ اپنے انداز میں شامل کر سکتے ہیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو کوئی چیز پسند آئے تو بلا خوف و جھجک اس کا تجربہ کریں فیصلے کے خوف کے بغیر نئے امتزاجات طرزیں اور جانات ازمائیں فیشن کے کچھ انتہائی مشہور بیانات ان لوگوں کی طرف سے آتے ہیں جنہوں نے مختلف ہونے کی حمد کی بیان کے ٹکڑوں میں سرمایہ جیکٹ ہو جو کہ ہاتھ سے تیار کردہ ہو لوازمات یا حسب ضرورت جوتوں کا بیان کرنے کے ٹکڑے آپ کے منفرد انداز کا سنگ بنیاد ہو سکتے ہیں جس کے ساتھ ساتھ اپنی علماری کو بھی حسب ضرورت بنائیں جس میں اپنے لباس کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں اس میں ڈیو پروجیکٹس شامل ہو سکتے ہیں جیسے جیکٹس پر پیج سلائی کرنا پیشان کنگی جینز یا جوتے یا پیٹننگ اس بھی ضرورت اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ آپ کے ٹکڑے واقعی ایک قسم کے ہیں بانی اور لو فیشن کو مکس کریں آلہ درجہ کے ڈیزائنز ایٹمز کو زیادہ سستی ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ کر ایک ایسی شکل بنائیں جو آپ کی منفرد ہو اس مرکب کا نتیجے میں ایک تازہ اور جدید انداز ہو سکتا ہے اپنی جبلت پر بروسہ رکھیں جب فیشن کی بات آتی ہے تو آپ کی بصیرت ایک توقتور رہنما ہے اگر کوئی چیز صحیح محسوس ہوتی ہے تو آپ کو احتمال محسوس کرتی ہے تو اسے پہنے آپ کا احتمال آپ کی انفرادیت کو بڑھا دے گا اپنے لباس کا اپنے لباس کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں اس میں ڈیو پروجیکٹس شامل ہو سکتے ہیں جیسے جیکٹس پر سلائی کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی اپنے لباس کا استعمال اس بارے میں کہانی بنانے کے لیے کہ آپ کون ہیں چاہے یہ ثقافتی ورسہ ذاتی تجربات یا مستقبل کی خواہشات کے ذریعے ہو اپنے انداز کو اپنے سفر کو بیان کرنے دیں قوانین کو توڑنا فیشن کے اصولوں کا مطلب توڑنا ہے روایاتی رہنما خطوط کے ذریعے محدود نہ رہیں اگر وہ آپ کے ساتھ گونج نہیں کرتے ہیں اپنے اصول خود بنائیں اور اپنے راستے پر چلیں منفرد فیشن پہننے کا سب سے اہم پہلو اس کے مالک ہونے کا احتماد ہے جب آپ اپنے پہنے میں اچھا محسوس کرتے ہیں تو دوسرے اس احتماد کو دیکھیں گے اور آپ کے منفرد انداز کی طرف راغب ہوں گے یہ بات ذہنشی کر لیں کہ فیشن ایک ذاتی سفر ہے اور آپ کا انداز آپ کا عقاس ہونا چاہیے سب سے زیادہ یادگار اور اثر انگیز فیشن اکثر ان لوگوں کی طرف سے آتا ہے جو خود غر معذرت خواہ ہوں لہذا مزہ کریں تجربہ کریں اور اپنی انفرادیت کو بخر کے ساتھ قبول کریں اور کسی قسم کی ہچ کی چاہت کبھی محسوس مت کی دیئے گا کیونکہ فیشن آپ کے لئے ایک ورسہ ہے آپ کی شخصیت کو بھرنے کے لئے ایک بہتری اکڑا ہے اگر آپ اپنے انداز کے ساتھ تجربہ کرنے کے لئے آئے ہیں تو چھوٹی تبدیلیوں کے ساتھ شروع کریں منفرد لوازمات شامل کرنے کی کوشش کریں یا اپنے لباس میں بورٹس پیس شامل کریں اہستہ اہستہ آپ بہر کھڑے ہونے میں زیادہ عرام دے ہو جائیں گے ڈیو حسب ضرورت ڈیو پیروجیکٹ کے ذریعے اپنے کپڑوں کو ذاتی بنائیں یہ اتنا آسان ہو سکتا ہے جتنا کہ ڈینام جیکٹ میں پیچ یا کڑھائی شامل کرنا یا اتنا ہی پچیدہ ہو سکتا ہے جتنا کہ کسی سیج پیس پر دوبارہ کام کرنا اپنی مرضی کے مطابق لباس فطری طور پر منفرد ہے مکس ایڈ میچ مختلف شلوں نمونوں اور رنگوں کو ملانے سے نہ گبرائیں غیر متوقع اناثر کا مجموعہ ایک ایسی شکل بنا سکتا ہے جو واضح طور پر آپ کی ہو وزیج اور کافیت شعاری کے سٹورز کو ایک قسم کے ٹکڑوں کے لئے دریافت کریں جو آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے ان دکانوں میں اکثر انوکھی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی الماری میں ایک خاص ٹچ ڈال سکتی ہیں ایک دستخطی ٹکڑا یا سٹائل اناثر تیار کریں جو آپ کی الماری میں اہم بن جائے اور یہ مخصوص قسم کے لوازمات ایک خاص رنگ یا بار بار چلنے والا پیٹرن ہو سکتا ہے انفرادیت کو گلے لگائیں آپ کا انداز خود اظہار کی ایک شکل ہے بہر کھڑے ہونے اور مختلف ہونے سے نہ گبرائیں سب سب سے زیادہ یادگار فیشن اکثر ان لوگوں کی طرف سے آتا ہے جو منفرد ہونے کی ہمت کرتے ہیں تو آپ گر میں رہ کر فیشن کا ایڈیاز لگا سکتے ہیں اور جب بھی آپ کہیں فیکشن پر جانے کے لئے تیار ہوں تو ایسے مواقع میں ایسے تجربات بلکل نہ کریں جس سے آپ حوصلہ ہار جائیں لہذا گر رہ کر